موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام کے تصور علم و تعلیم میں ہم تعلیم نسوہ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے تعلیم نسوہ سے مراد عورتوں کی تعلیم ہے اسلام سے پہلے جہاں عورت دیگر بنیادی حقوق سے محروم تھی وہاں علم کے حوالے سے بھی حالت انتہائی ناغفتبے تھی اسلام سے قبل شادی سے پہلے بھی وہ اپنے باپ کی ملکیت تھی عورت اور شادی کے بعد شوہر کی ملکیت سمجھی جانے والی ایک چیز تھی جس کی نہ کوئی ذاتی زندگی تھی اور نہ ہی کوئی ذاتی حقوق تو بچیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا تو در کنار وہ معاشرہ تو انہیں زندہ درگور کرنے کے درپے تھا جسے اسلام نے آ کر عورت کو بچایا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی جہاں ہر شعبے کے اندر عزت اور وقار کو بڑھایا وہاں علم کے دروازے بھی عورت کے لئے کھولے گئے ہم قرآن وجید میں یہ احادیث تیبہ کے اندر جہاں جہاں پر بھی علم کی فضیلت کے بارے میں آیات یا احادیث پڑھتے ہیں وہ صرف مردوں کے لئے نہیں اتریں اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جناب وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تو مذکر کے لئے استعمال کیے گئے یعنی ان کا جو انداز ہے وہ مذکر الفاظ کے لئے ہیں وہ عورتوں کے لئے مخصوص الفاظ نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا اللہ پاک نے نماز پڑھنے کے لئے پورے قرآن میں اقیم السلات کہا یہ بھی تو مردوں کے لئے لفظ بولا جاتا ہے یقیمون السلات کہا وہ بھی مردوں کے لئے بولا جاتا ہے مگر لفظ مردوں کے لئے بولنے کے باوجود مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شامل ہیں یہ قرآنی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہوتا اگر وہ لفظ کی تقرار کرتا کہ تم مرد نماز پڑھو تم عورتیں نماز پڑھو تم مرد علم حاصل کرو تم عورت علم حاصل کرو اس تقرار سے قرآن نے بچایا اور ایک جنس کے لئے لفظ استعمال کیے مگر مراد اس سے مرد و زن دونوں ہیں جس طرح دیگر عبادات میں اور دیگر احکامات دین میں مردوں والے الفاظ میں عورتیں بھی شامل ہیں اسی طرح علم کے اندر جو حکم آیا اور علم کی جو فضیلت آئی ہے جہاں وہ مردوں کے لئے ہے اسی طرح وہ عورتوں کے لئے بھی ہے جیسے باقی احکامات دین کے اندر مراد ہوا کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں کسی طور پر یہ بات مناسب نہیں کہ ہم لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کو کم درجہ دیں غیر ضروری سمجھیں اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لئے احتمام کریں مگر اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اس طرح احتمام نہ کریں دلچسپی نہ لیں جیسا کہ ہم اپنے باقی بیٹوں کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو اسلامی نکتہ نظر سے یہ کوئی اچھی اور امدہ اور مناسب سوچ نہیں ہوگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں ریویت کرتے ہیں کہ ایک بار عورتیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے کہا کہ آپ کی جانب مرد ہم سے آگے نکل گئے انہیں زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں آپ کی سنگت میں بیٹھنے کے تو آپ ہمارے لئے ایک دن خاص کر دیجئے جب آپ صرف ہمیں تعلیم دیا کریں آپ صرف ہمیں پڑھایا کریں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور آپ نے ان کے لئے ایک دن خاص کر دیا جب آپ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیا کرتے تھے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 101 ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو بیٹی دی اس نے اسے اچھا عدب سکھایا یہ عدب سکھانا علم ہے اور اسے اچھی تعلیم دی اور اس پر اپنے انعامات کو وسیع کیا یعنی اللہ نے جو کچھ اسے دیا تھا اپنی بچی کی تعلیم و تربیت کے لئے بھی اس نے اپنے ہاتھ کو کشادہ کیا اور کھلا کیا تو وہ بیٹی اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ اور پردہ بنے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا شریعت کی نگاہ میں کتنا اہم ہے اسلام تو اس سے ایک درجہ اور آگے گیا اور یہاں تک فرمایا گیا کہ گھروں میں کام کرنے والی جو باندیاں ہیں اس زمانے میں چونکہ تصور باندیوں لونڈیوں کا تھا اور ظاہر ہے کہ جہاں بیٹیوں کے لئے رستے نہیں کھولے گئے تھے علم کے لئے وہاں نوکرانیوں کے لئے کون کرتا ہے کام والیوں کے لئے کون کرتا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر انیس سو چھپن جس کے پاس کوئی باندی ہو اسے معدب بنائے اسے تعلیم دلائے اور پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کرے یا نکاح کا انتظام کروائے تو اس کے لئے دگنا ثواب ہے چونکہ معاشرہ اسے نظرانداز کر رہا تھا جو بندہ اس نظرانداز طبقے کے لئے علم کی رہیں کھول دیتا ہے یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ سے دورِ عجر کا مستحق ہے تو جہاں اس طبقے کے لئے علم کی رہیں کھولی جا رہی ہیں وہاں جو آزاد اور بابکار خاندان کی بیٹیاں ہیں یقیناً ان پر علم کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے اور ایسا کہنا اور ان کے لئے دروازے بند کر دینا یہ تعلیمات اسلامی کے منافی ہوگا